بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم انشاءالعربیہ کا درس الخامس و سلاسول پہتیسوہ سبق پڑھیں گے اور اس پہتیسوہ سبق کے اندر ہم وہی افعال ناقصہ کا ہی بیان پڑھیں گے اور اسی کا استعمال ہوگا اور اس میں آج جو ہے سارا کا استعمال ہوگا کل ہم نے جو ہے اس والے پچھلے والے سبق میں ہم نے کانا کا استعمال پڑھا تھا آج ہم سارا کا پڑھیں گے اور سارا کے بارے میں بیان کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کا عمل وہی ہے کہ اپنے اسم کو رفع دینا اور خبر کو نسب دینا آئیے سب سے پہلے حل لغات پڑھتے ہیں یسیرو ہو جائے گا تو یہ سارا ماضی کا مزارع ہے یسیرو سارا معنی ہو گیا یسیرو ہو جائے گا فیل مضارع ہے واحد مذکر غائب کا ہے سارا معنی ہو گیا غبیتن معنی کند ذہن اس کی جمع اغبیہ آتی ہے ذوی غبیتن کند ذہن اغبیہ ذکیتن ذہین یہ مونس ہے اور اس کا مذکر آتا ہے ذکیتن اس کی جمع آتی ہے ذکیہ جون معنی فضا موسم صدیقن حمیم گہرہ دوست صدیقن کی جمع اصدقہ حمیم معنی گہرہ عدو معنی دشمن جمع اس کی آدھا اور شاب معنی جوان اس کی جمع آتی ہے شباب اور شبان مرجوم معنی مردود مرجوم معنی مردود فائز معنی کامیاب نشیت معنی پھرتیلا اور خائن معنی خیانت کرنے والا آئیے اب دیکھتے ہیں سبق کو یہاں پر پہلے جملہ اسمیہ دیں گے عام طور پر یہاں جملہ ہے اور پھر اس کے بعد کانہ کے دریئے بھی دیں گے پھر اس کے بعد دوسرے طریقے سے بھی دیں گے سارا کے استعمال سے تو ہم سے پہلے بڑھنا ہے ترجمہ اور پھر ترقیب بھی ساست کر لیں گے المریض صحیحن مریض صحت مند ہے تندرست ہے المریض مبتدہ صحیحن خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا سارا المریض صحیحن سارا معنی ہو گیا مریض معنی مریض صحیحن تندرست مریض تندرست ہو گیا سارا فعل ناقص المریض اس کا اسم اور صحیحن یہ اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا تو دیکھیں یہاں پر اس کا اسم مرفو ہوتا ہے وہ خبر منصوب ہے ہم یہ شورٹ ترکیب کر رہے ہیں اس کی اگر آپ پورے تفصیل نکالیں شبہ فیلگندر ایزی ہے تو یہ ساری تفصیلیں آپ کو اگلی کتابوں میں منکور ہوں گی اممال آنا فسارہ کمیرن رہا اب تو وہ کیا ہو گیا بڑا ہو گیا ہے اممہ یہ جو ہے حرف شرط میں سے ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو اممہ حرف شرط ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے یہ اممہ حرف شرط ہوتا ہے اور اس کا ہم نکالتے ہیں یہ شرط اس کی محضوف ہوتی ہے اب وہ بڑا ہو گیا تو اممہ حرف شرط اس کو مناتے ہیں اممہ اور مہمہ یکن من شہین یہ اس طور پر نکالتے ہیں اس کو تو اب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا مہمہ یکن من شہین اممہ فسارہ کبیرن مرغہ بڑا ہو گیا تو اممہ مرغے کے لئے ہیں تو فسارہ رکھ دیں اممہ آنہ فسارہ کبیرن اب وہ بڑا ہو گیا تو اممہ آنہ سے پہلے جتنا تک ہے یہ پورا شرط ہو جائے گا اور فسارہ کبیرن فاجزائیہ سارہ فیل ناقض اور ہوا اس کا اسم اور کبیرن یہ خبر سارہ فیل ناقض اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیل یعنی خبریاں ہو کر کے جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا تو اس کی شرط جو رہ گی اممہ مہمہ یکن من شہین یہ رہتی اس کی خبر یہ شرط محضوب اور اس کے پہچان کے طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو جزا ہوتی ہے اس پر فا آتا ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں فسارہ پر فا ہے موجود تو یہاں پر منائیں گے مہمہ یکن من شہین الان تو الان یہ مفہول فی ہو گئی مہمہ یکن فین من شہین تو یکن فیل اپنے فائل اور ذرف علاو اور مفہول فی سے مل کر کہ پورا یہ شرط ہو جائے گا اور پورا یہ خبر جزا ملے گی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا اسی طرح آگے سارے جملوں میں اسی طرح یوں کرتے آنگے اممہ آج ہاں پر آجائیں کانت البنتو غبیتن کانت بانت تھی بنتوان لڑکی غبیتن جو ہے کن ذہن لڑکی جو ہے کن ذہن تھی کانت فیل ناقید البنتو اس کا اسم غبیتن خبر کانت فیل ناقید اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اممالآن فسارت ذکیتن رہا اب تو وہ اب ذہین ہو گئی اممہ حرف شرط اور اس کی جو ہے شرط جو ہے مہمہ یکن من شہین الان تک محضوف ہوگی اور فسارت ذکیتن یہ پورا فسارت فیل ناقید فاجدائیہ سارت فیل ناقید اور ہید امیر اس کا اسم ذکیتن خبر مبتدہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیا ہوا اور اگر الانہ کو اس سے اگر ہم متعلق مانیں فسارت سے ذکیتن سے تو یوں کر سکتے ہیں اممہ مہمہ یکن من شہین پورا شرط بنا لیں فسارت فیل ناقید اور ہید امیر اس کا اسم ذکیتن شبے فیل ہید امیر اس کا فائل اور الانہ مفول فی ذکیتن شبے فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر کے پھر یہ خبر ہوگی سارت کی سارت فیل ناقید اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ فیلیا خبریا ہو کر کے جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیا ہوگا یہ اس طرح سے ایک دوسرے ترقیب ہوگی کان البردو شدیدن امسی کانا من سردی شدیدن سخت امسی من گزشتہ کل گزشتہ کل سردی سخت تھی کانا فن ناقید اس کا اسم شدیدن شبے فیل اور ہوا دمیر اس کا فائل اور امسی یہ مفول فی شدیدن شبے فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا شبے جملہ اسمی ہو کر کے خبر ہوئی کانا کی کانا اسمی اپنے اسم و خبر اسمیل کا جملہ ہے فیلیا خبریا ہوا اممالآن فسار الجو معتدلن رہا اب تو موسم اب معتدل ہو گیا اممہ حرف شرط اور اس کی جو ہے جزا شرط محضوف ہے یعنی مہما یکن من شئی اور یو بھی ایک دوسری ترقیب کتابوں میں اگر دیکھیں تو آپ کو ہی ملے گی یو جدو شئیون اممہ یو جدو شئیون یہ بھی اس کی شرط کو نکالتے محضوف تو الان یہ مفہول فی مقدم اور سارا فا جزائیہ اور سارا فیل ناقض جب وہ اس کا فائل جب وہ اس کا اسم اور معتدلن اس میں فائل اور ہی ہے اس کا فائل ہوا اس کا فائل اور الان مفہول فی اس میں فائل اپنے فائل مفہول فی اس سے مل کر جملہ اسمیاں ہو کر کے خبر ہوئی سارا کی سارا فیل ناقض اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر کے جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا شرط جزا شرط محضوب اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا کانا زیدن مریضا زید جو تھا بیمار تھا کانا فیل ناقص زیدن اس کا اسم مریضا خبر فیل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا امالان فسارا صحیحا رہا اب تو وہ صحیح ہو گیا تو یہ سیم اسی کی ترقیب ہے جو ہم نے اوپر کر دی صارہ مانے ہو گیا عدو و دشمن صدیقا حمیمن غہرا دوست دشمن غہرا دوست ہو گیا صارہ فیل ناقص عدو اس کا اسم صدیقا موسو حمیمن صفت موسو صفت سے مل کر کے یہ خبر ہوئی صارہ کی صارہ فیل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا صارہ جاہل عالیمن جاہل عالم ہو گیا سارا فیلناقیس الجاہل اس کا اسم عالمان خبر فیلناقیس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا سارا تفلو شابن و سارا شابو شیخن سارا معنی ہو گیا تفلو معنی بچہ شابن و جوان بچہ جوان ہو گیا و سارا شابو اور جوان شیخن بوڑا اور جوان بوڑا ہو گیا بچہ جوان ہو گیا اور جوان بوڑا ہو گیا سارا فیلناقیس التفلو اس کا اسم شابن خبر سارہ فیل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہو گیا پھر وہ سارہ فیل ناقص اس شابو اس کا اسم اور شیخن یہ اس کی خبر شارہ فیل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوا یسیر المریض سحیحن مریض تندرس ہو جائے گا یسیرو فیل ناقص عمرید اس کا اسم صحیحاً خبر یسیرو فیل اپنے اسم وحباس مدھر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یسیرو فیل ناقص عمرید اس کا اسم اور صحیحاً خبریاں اپنے اسم وخبر ملکر جملہ فیلیہ خبریاں ہوا یہ اوپر والے کی طرح ہے بچہ جوان ہو جائے گا اور جوان بوڑا ہو جائے گا یسیرو فیل ناقض اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا و یسیرو فیل ناقض اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا سارا شیطان مرجوما بعد انکانا مقبولا سارا شیطان شیطان ہو گیا مرجوما مردود بعد انکانا مقبولا بعد اس کے مقبول تھا یعنی اس کا پورا تجمع کریں گے شیطان مقبول ہونے کے بعد مردود ہو گیا سارا فیل ناقض اپنے اسم و اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ان موصول حرفی کانا فیل ناقض ہوا دمیر اس کا اسم اور مقبولا اسم و فول ہوا دمیر نائب فائل اسم و اپنے نائب فائل مل کر شب جملہ اسمی ہو کر کے خبر ہوئی کانا فیل ناقض کی فیل ناقض اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر بتاویل مفرد ان موصول حرفی بتاویل مفرد کیا مفعول مضافل ہوا بادہ کا کانا فیل ناقض اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے مضافل ہوا بادہ کا بادہ مضافل اپنے مضافل سے مل کر مفعول فی ہوا مرجوما اسم فول کا مرجوما اسم فول اپنے نائب فائل اور مفعول فی سے مل کر کے اور خبر ہوئی سارا فیل ناقض کی فیل ناقض اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا یہاں ہمارا ترجمہ اور ترکیب مکمل ہو گیا اب آئیے اس کے تحت تمرین و درسل خامس و سلاسین پینتیسوے سبق کی تمرین مشک پڑھتے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں مردرجہ زیل جملوں میں سارا کا استعمال کیجئے تو آپ کو سارا کا استعمال کرنا ہے لیکن آپ کو یہ خیال لکھنا ہے کہ ہمارا جو اس میں وہ اگر مذکر ہوگا تو اس سے پہلے ہم سارا رکھیں گے اور ہمارا اس میں اگر مونس ہوگا تو ہم اس سے پہلے سارت کا استعمال کریں گے مونس کا بس اس کا استعمال کریں نمبر ایک اور پھر جب یہ اس کا استعمال کریں گے تو یہ جملہ اسمیاں ہیں تو آپ کو پیان کی ہو گیا کہ جملہ اسمیاں میں اسم جو ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے سارا لگنے کے بعد اور خبر منصوب ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے خبر کو منصوب بنا دینا ہے تو نمبر ایک ہے البرد قارسن تھند سخت ہے زیادہ ہے تو اب جاگہ سار البرد قارسن ٹھنڈ زیادہ ہو گئی نمبر دو الولد زکین لڑکا زہین ہے اب اس سے پہلے بنائیں سار الولد زکین لڑکا زہین ہو گیا نمبر تین ہے الہرہ اب یہ مونس ہے الہرہ تو کبیرتن بلی بڑی ہے تو اب ہوگا سارت الہرہ تو کبیرتن بلی بڑی ہو گئی نمبر چار ہے الخائن الامین خائن خیانتدار امین ہے تو اب یہاں بنائیں گے سار الخائن امینن خائن امانتدار ہو گیا نمبر پانچ سار المجتحید فائزن مہنتی کامیاب ہے تو اب اس سے باہلے بنائیں گے سار المجتحید فائزن مہنتی کامیاب ہو گیا نمبر چھے الولد شابن لڑکہ نوجوان ہے تو اب اس سے بہلے ہو جائے گا سار الولد شابن لڑکہ جوان ہو گیا پھر آگے ہے نمبر سات شابو شیخن شابو جوان شیخن مانے بوڑا جوان بوڑا ہیں تو اب ہوئی آگا سارا شابو شیخن جوان بڑا ہو گیا پھر آگے ہیں الجبو موتدلن فضا یا موسم موتدل ہے تو اب اس کے پہلے ہمیں رکھنا ہوگا سارا سارا جبو موتدلن موسم یا فضا موتدل ہو گئی نمبر نو ہے اللیل مزلم تو اب سارا اللیلو مزلمن یہ مونس بھی استعمال ہوتا ہے سارا اللیلو مزلمن تو استعمال سارا ہی کا استعمال کر رہے ہیں سارا اللیلو مزلمن رات تاریخ ہو گئی آگے ہے دسوان جملہ بنتو زکیتن لڑکی ذہین ہے اب یہاں پر مونس ہے تو اب استعمال ہوگا سارا تل بنتو زکیتن لڑکی ذہین ہو گئی نمبر دس گیارہ البنتو نشیدتن لڑکی پھرتیلی ہے تو اب اس سے پہلے مونس استعمال کرنا ہوگا سارا تل بنتو نشیدتن لڑکی چست پھرتیلی ہو گئی یہ ہماری جو ہے خالی جگہ ہے یہ سارا کا استعمال کرنا تو اب آئیے اردو سے عربی تمرین حل کرتے ہیں اردو سے عربی نمبر ایک جملہ ہے کیا دو دشمن گہرہ دوست بن گیا تو بن گیا کے لئے سارا آئے گا اور کیا کی عربی ہے کی حل تو پہلے لائیں گے حل سارا اور دشمن العدو حل سارا العدو کیا دشمن ہو گیا کیا گہرہ دوست صدیقا حمیمن اب پورا جملہ ہوگا حل سارا العدو صدیقا حمیمن حل سارا العدو صدیقا حمیمن نمبر دو کیا بکری بڑی ہو گئی کیا کی عربی حل اور بڑی ہو گئی تو اب بکری کے موننس ہے تو موننس سارا تلائے گا حل سارا تشاہتو حل سارا تشاہتو کبیرتن حل سارا تشاہتو کبیرتن نمبر تین کیا تندرس بیمار ہو گیا کیا تندرس بیمار ہو گیا کیا کی عربی حل اور ہو گیا سارا نمبر چار کیا تمہارا دوست مریض ہو گیا کیا کی عربی حل تمہارا دوست صدیق کا اور سارا معنی ہو گیا حل سارا صدیق کا مریض نمبر پانچ اس کا دوست دشمن بن گیا اس کا دوست دشمن بن گیا سارا معنی ہو گیا اس کا دوست صدیق ہو اور دشمن عدو گنا اس کا دوست دشمن بن گیا نمبر چھے کیا تمہارا دوست تمہارا دشمن بن گیا کیا کی عربی حل تمہارا دوست صدیق کا حل اور سارا اسے پہلے لیں گے حل سارا تمہارا دوست حل سارا صدیق کا تمہارا دشمن عدو وقا حل سارا صدیق کا عدو وقا حل سارا صدیق کا عدو وقا نمبر ساتھ کیا کافر مسلمان ہو گیا کیا کیا عربی حل اور ہو گیا سارا اور کافر کافر حل سارا کافر مسلمان حل سارا کافر مسلمان نمبر آٹھ میرا دوست تندرس ہو گیا میرا دوست تندرس ہو گیا سارا ہو گیا میرا دوست صدیقی اور تندرس سہیحن سارا صدیقی سہیحن آگے ہیں نو جملہ جاہل آدمی عالم ہو جاتا ہے جاہل آدمی یسیر الجاہل ہو جاتا ہے سارا یسیر ہو جاتا ہے نمبر دس ہے مریض تندرس ہو جاتا ہے مریض ہو جاتا ہے مریض ہو جاتا ہے تندرس نمبر گیارہ بارش کے بعد سردی سخت ہو جاتی ہے بارش کے بعد سردی سخت ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر بنائیں گے یسیر ہو جاتی ہے البردو سردی قارسن منے سخت یسیر بردو قارسن بادل مطری یسیر بردو قارسن بادل مطری اب یہ ایک اور طور پر اس طور پر بھی بنا سکتے ہیں جسے ہمارا لانشوال جملہ ہے تو اس کے حتاب سے دیکھتے ہوئے تو اس کیوں بنائیں گے ایک جملہ یہ تو ہو گیا یسیر البردو قارسن بادل مطری اور ایک یوں بنا سکتے ہیں یسیر البردو قارسن بادل انکان مطرن یہ اس طور پر ہو جائے گا ہے جو ہمارا لانشوال جملہ دیا سارا شیطان مرجون بادل انکان مقبولن اس کے طور پر یہ جملہ ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا پینتیسوہ سبق مکمل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کیسا لگا ضرور کومنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں اگر کوئی کمی آئی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں ہمارے چینل درس نظامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ